کیونکہ زکاة جو ہے نا ایسا نہیں کہ دے تو بھی چلے نہیں دے تو بھی چلے بلکہ زکاة تو فرض ہے جس طرح پانچ اقت کی نماز فرض ہے جس طرح رمضان کے روزے فرض ہیں اسی طرح زکاة نکالنا بھی ہر اس مسلمان پر فرض ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور جو صاحب نصاب ہو جس کے پاس مال ہو اس مال کی اسے زکاة نکالنی ہی ہے اور امت اس امت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا احسان اس لیے ہے کہ دیکھو پچھلے امتوں کا حال یہ تھا کہ وہاں پر جو زکاة نکالنے کا جو سسٹم تھا وہ تو الگی سسٹم تھا اور وہاں چالیسوہ حصہ نہیں تھا بلکہ چوتہ حصہ تھا یعنی سو روپے میں پچیس روپے اس طرح نکالنا تھا لیکن اس امت پر اللہ کا احسان ہوا چوتہ حصہ نہیں بلکہ چالیسوہ حصہ ہے کتنا حصہ ہے جی چالیسوہ حصہ چوتہ حصہ اور چالیسوہ حصہ میں کیا ہے بہت فرق ہے بتا نہیں ہوتا سو روپے کو شاید دھائی روپے سو روپے کو آڑی روپے پہلے تھا سو روپے کو پچیس روپے پچیس روپے اور آڑی روپے میں فرق ہے یا نہیں ہے اس امت پر اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے پچیس سے آڑی کو لے کر آیا اور دوسرا احسان اس امت پر یہ ہوا کہ پہلے جو امتوں میں زکاة نکالتی تھے اس کا جو سسٹم تھا ہوئے تھا کہ زکاة کمال ہے اکھٹا کرو پہاڑ پر جا کر رکھ کر آ جاؤ پہاڑ پر رکھ کر آنا تھا پہاڑ یعنی ڈونگر کے اوپر رکھنا اب اس کی قبولیت کی نشانی کیا ہوتی تھی ایک آگ آسمان سے آتی تھی اور اس مال کو جلا کر ختم کر دیتی تھی اب نہ تو دینے والے کو کچھ فائدہ ہے نہیں کسی بھائی کا کچھ فائدہ ہے کچھ فائدہ نہیں ہے لیکن اللہ کا حکمتہ کرنا ہی تھا کرتے تھے لوگ اللہ جیسے بولے ویسا کرنا چنا اس امت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہوا کہ اللہ نے اس سسٹم کو چینج کیا اور کہا کہ نہیں آپ کے مالوں کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا کرنا ہے تُو خَذُّ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقْرَائِهِمْ کہ تمہارے مالداروں سے لیا جائے گا اور تمہارے غریبوں کو دیا جائے گا بس وہیں پھیلے گا وہیں کیا ہوگا ترن ہوگا مال تمہارے اندر ہی مال کیا ہوگا ترن ہوگا مالداروں سے لیا جائے گا اور کس کو دیا جائے گا غریبوں کو دیا جائے گا اور اچھا غریبوں کو کسے دینا ہے بہت سارے احباب جو ہے نا کہ اس کال میں رہتے ہیں رشتہ داروں کو دینا ہے یا نہیں دینا ہے اگر وہ زکاة کے مستحق ہیں تو رشتہ داروں کے سلسلے میں ایک مسئلہ آپ زہر میں رکھ لو کہ صرف دو ہی رشتے ایسے ہیں جن کو زکاة نہیں دے سکتے جن کو زکاة نہیں دے سکتے ایک تو ولادت کا رشتہ ہے اور ایک نکاح کا رشتہ ہے ولادت کا رشتہ بولے تو دیکھو ولادت میں دو طرح کے ہیں ایک تو وہ ہیں جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں یعنی ماں باپ اور پھر نانا نانی دادا دادی یہ جو ہے نا ایک کیا بولتی اس کی یہ جو اس طرح کا جو نصب ہے اس طرح ماں باپ دادا دادی نانا اور نانی اس طرح اوپر تک اور جو ہم سے پیدا ہوئے جیسے بیٹا بیٹی اور ان کے بچے کیا ہوتی پوتا پوتی اور نوازا نوازی تو ایک تو وہ ہے جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں اوپر تک اور ایک وہ ہے جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں نیچے تک اور دوسرا رشتہ ہے نکاح کا یعنی جو رو مرد آپس میں ایک دوسرے کو زکاة ہے نہیں دے سکتے مرد مالدار ہے کہاں ہے تایید کا خرچہ نکلنا اگر اٹھا کوئی زکاة کے پیسے جو رو پر جاتا ہے چلنے والا نہیں ہے اسی طرح جو رو مالدار ہے تو اس مرد کو نہیں دے سکتی اتنا چھوڑ کر جو بھی اس کے علاوہ رشتے ہیں اگر وہ گریب ہیں زکاة کے مستحق ہیں ان تمام رشتہ داروں کو زکاة کا مال دیا جا سکتا ہے کتنا اچھا ہے جو آفر اور بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ میں تمہیں زکاة دیروں جی بول کر بولنے کی ضرورت ہے نہیں ہے آپ حدیعہ بول کر دو سرکہ بول کر دو کچھ بھی خرید کر دو رشتہ داروں کو دینے میں تو ڈبل سواب ہے رشتہ داروں کو دینے میں ڈبل سواب ہے ایک تو زکاة کے دینے کا سواب ملے گا اور دوسرا جو ہے سلہ رحمی کرنے کا سواب ملے گا رشتہ داری کو نبھانے کا سواب ملے گا رشتہ داری کو نبھانے کا سواب ملے گا تو ان کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں چائے ان کے علاوہ چاچا ہے پھوپی ہے مامو ہے کھالا ہے اس طرح دیکھیں آپ اس کے علاوہ بس اتنے رشتوں کے علاوہ کیا کیا بلا بلو میں ایک تو ماں باپ اور نانا نانی دادہ دادی اور ایک بیٹے ہیں بیٹا بیٹی پوتا پوتی نوانسی اور تیسرا رشتہ ہے جورو اور مرد کا آپس میں یہ تین رشتوں کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں یہاں تک کہ سگا بھائی گریب ہے مستحق ہے اسے کیا کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں اس کا ہم خاص طور پر خیال رکھیں اپنے رشتے داروں کا خیال رکھنے کا غم خاری کا مہنہ رتانہ ہے تو اس مہنے میں بھی اگر ہم نہیں کریں گے اس مہنے میں بھی رشتے داریوں کو نہیں نبھائیں گے اور اس مہنے میں بھی ان کا خیال نہیں کریں گے تو پھر کون سا دن ہے کون سا موقع ہے جو کریں کی کہ کریں گے انشاءاللہ اور دوسرا جو ہے زکاة کے بہت سارے فائدے ہیں زکاة کے بہت سارے فائدے ہیں اخروی فائدے تو ہائی ہی سات ہی سات دنیا کے بھی بہت سارے فائدے ہیں دنیا کے بھی کہیں گے بہت سارے فائدے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حسینو اموالکم بزکا کہ زکاة کے ذریعے تم اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکاة کے ذریعے سے اپنے مالوں کی حفاظت کرو کا مطلب یہ ہے کہ زکاة اگر ہم دیں گے جس مال کی زکاة دیتی نا اس مال کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے اس مال کی حفاظت کون کریں گے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے جس طرح مال چھوڑی نہ ہو جائے جا وہ بینک میں رکھاتی نا تو بینک میں رکھنے سے یہ بھی خرچہ ہے کہ کوئی حادثہ ہو جائے لیکن جس مال کی زکاة دی جائے اس مال کی حفاظت کرنے کا وعدہ اللہ نے لے رکھا ہے اس یقین کے ساتھ ہم اپنے مالوں کی زکاة دیں کہ اگر یقین کے ساتھ مالوں کی زکاة نکالیں گے تو اس مال کی ضرور اللہ مدد کرے گا حفاظت کرے گا پورے سال بھر کے لیے یہ پکا وعدہ ہے غیروں کو بھی ان وعدوں پر یقین تھا اور غیر بھی حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ اپنے آپ بیٹی میں نقل کرتے ہیں کہ سہارنپور جو ڈسٹک ہے یوپی میں اس کے کسی دیہات میں جنگل وغیرہ میں کوٹھیاں پہلے زمان میں کوٹھیاں ہوتے تھے نا تو ایک جنگل میں کوٹھیاں تھی جہاں پر انگریزوں کی بھی کوٹھیاں تھی کس کی کوٹھیاں تھی انگریزوں کی اور کاروبار کیا کرتے تھے وہاں پر انگریز پہلے تو جس انڈیا کامنی اسی سے چنائی انگریز جو آئے کمپنی کے ذریعے سے چاہے تجارت کے ذریعے سے آئے تو وہاں پر ان کی تجارت کے غر سے بنائی دی کچھ کوٹھیاں تھی جہاں پر ان کا مال تجارت اگر اسب رکھا ہوا ہوتا تھا لیکن جو خود انگریز تھے وہ کھیڑے پاڑے میں نہیں رہتے تھے انہوں کئی دلی میں رہتے تھے کون کلکتہ میں رہتے تھے بڑے بڑے سٹیوں میں رہتے تھے وہاں کام کے لیے کچھ لوگوں کو رکھ کر کیا کرتے ہیں انہوں سٹیوں میں رہتے تھے تو حضرت زکریہ صاحب رانترالی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ جہاں کوٹھیاں تھی وہاں پر ایک آگ لگ گئی اور بہت سارے کوٹھیاں کیا ہو گئی اس میں جل گئی اب ایک کوٹھی کا جو ملازم تھا نوکر تھا وہ فوراں وہاں سے نکل کر دلی گیا اور اس انگریز کے پاس گیا جس کے وہاں پر کوٹھیاں آتی ہے اور اس نے کہا کہ دیکھو مالک کوٹھیاں تو کیا ہو گئی ہیں جل گئی ہیں اور وہاں پر آگ لگی ہے ابھی میں سنا ہوں آپ کو اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں تو حضرت فرماتے ہیں کہ انگریز جو ہے نا کچھ لک رہا تھا جیسے ہی وہ ملازم بولا تو اس کے طرف اس نے بالکل توجہ نہیں دی بس وہ اپنے کام میں لگا رہا تو نوکر دوبارہ بولا کہ سیٹ دیکھو وہاں آنچ لگیا تمہاری بھی کوٹھیاں ہی وہاں جل گئی ہوں گی ذرا اس کی خبر گیری لے تو انگریز پھر لکنے میں لگ گیا اور تیسری مرتبہ جب پھر دوبارہ جو ہے نوکر بولا تو انگریز نے کہا کہ میری کوٹھیاں نہیں جلی ہیں جاؤ تم آرام سے اپنا کام کرو دیکھو یقین کتنا ہے اپنا کام کرو یقین اپنا کام کرو میری کوٹھیاں نہیں جلی ہیں اب وہ جو نوکر تھا بیچارہ پریشان اور اس نے کہا کہ بھائی وہاں تو آگ لگی ہے سب کو معلوم ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری کوٹھیاں نہیں جلیں گی کیسے کیا بات ہے تو اس انگریز نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں کے جو پیغمبر ہیں نا انہوں نے کہا ہے حسینو اموالکم بھی زکاہ کہ اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکاہ کے ذریعے سے اور میں ہر سال مسلمانوں کے سسٹم پر اپنے مال کی زکاہ دیتا ہوں مسلمانوں کے سسٹم پر اپنے مال کی زکاہ دیتا ہوں اور اس سال بھی وہاں جو کوٹھیاں ہیں وہاں جو مال پڑا ہوا ہے اس مال کے میں زکاہ دا کر چکا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اس مال کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور پھر جب جا کر دیکھا گیا تو بتایا جاتا ہے کہ آجو باجو کی ساری کوٹھیاں جلی ہوئی تھی لیکن اس کی کوٹھی کیا تھی محفوظ تھی اس کی کوٹی کہتی تو غیروں کو یقین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر فضائل عمال میں وہ واقعہ ہے نا کہ ایک آدمی گھوڑے بھوڑا پالا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھائی میں اس گھوڑی پر نعوذ باللہ سوار ہو کر تمہیں قتل کرنے کے لئے پال رہا ہوں لمبا واقعہ ہے ایک جنگ میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برچہ پھینکا اسے تھوڑا سا زخم آ گیا اب وہ لوگوں میں چلاتا پھر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا جو کفار تھے انہوں نے کہا کہ ارے قتل کہاں کیا ہے تھوڑا سا زخم تو آیا ہے تو اس نے کیا کہا تھا ارے تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کس کی مار ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ میں ہی تجھے قتل کروں گا اگر اس کہنے کے بعد وہ مجھے مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں کیا ہو جاتا مر جاتا تو بہرحال اس چھوٹے سے زخم سے وہ مر گیا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر یقین کرتے ہوئے جب تک ہم عمل نہیں کریں گے اس میں وہ اثر دیکھنے والا نہیں ہے تو اس لئے میرے عزیز دوستوں وقت تو ہو رہا ہے کہ اپنے مالوں کی زکاة ادا کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمارے بقیہ مالوں کی کیا کرے گا حفاظت کرے گا انشاءاللہ یقین کے ساتھ نکالو گے تو اللہ بقیہ مالوں کی کیا کرے گا حفاظت کرے گا اور اگر زکاة نہیں نکالیں گے تو پھر وہی جو پریشانیاں ہیں مسئبتیں الگ الگ طریقوں سے اللہ مال لے لے گا کبھی بیماریاں آئیں گی کبھی کوٹ کچھریاں آئیں گی کبھی ایکسیڈنٹ ہوگا کبھی یہ ہوگا کبھی وہ ہوگا کبھی برکتیں نہیں رہیں گی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پریشانیاں جو آتیاں ہیں زکاة میں نکالنے کی وجہ سے ہیں تو زکاة کے آخرت کے فائدے تو ہی لیکن دنیا میں بہت سارے فائدے ہیں زکاة سے مال کی حفاظت ہوتی ہے زکاة سے زکاة اور صدقہ نکالنے سے مال میں کیا ہوتی ہے برکت ہوتی ہے اور زکاة اور صدقہ نکالنے سے مال پریشانیوں سے بیماریوں سے انسان کیا ہوتا ہے محفوظ رہتا ہے اَسْصَدَقَةُ تَرَدُّ تَرَدُّ الْبَلَا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے صدقہ کیا کرتا ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے اس لئے ہم اپنی عادت بنائیں زکاة تو نکالنے ہی لیکن جب بھی کوئی مسئبت آئے سب سے پہلے ہم صدقہ کارنے والے بنیں کئی سارے آپ کو تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو کبھی بہت سارے اللہ والوں کے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جو کبھی ہسپتال جا کر علاج نہیں کرائے بلکہ کوئی بیماری آئی ڈاکٹر کو پوچھے کہ اس کا خرچ کتنا ہے اچھا اتنا خرچ ہے سو روپے دو سو روپے تین سو روپے اس بیماری کا اتنا پیسہ اٹھا کر انہوں نے صدقہ دے دیا اور آرام ہو گئے ایسے کئی واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے یعنی صدقے سے بیماریوں کا علاج صدقے سے پریشانیوں سے بچاؤ صدقے سے آفاظ سے محفوظ رہنا اس طرح کے کئی سارے ڈھیر سارے واقعات آپ کو ملیں گے تو اس لئے انشاءاللہ اس بات کی ہم لوگ کیا کریں فکر کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے